بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست سلیم الرحمن ایک نیو خبر کے ساتھ فرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی درخواست جسٹس فاروق حیدر کے سماد سے معذرت پر لارجز بینچ ٹوٹ گیا جسٹس فاروق حیدر کچھ کیسز میں فرویز الہی کے وکیل رہ چکے ہیں وہ اس کیس کو سماد سے نہیں کرنا چاہتے کہ اس کی سماد کے لیے نیا بینچ بنایا جائے بینچ کے سربراہ عابد عزیز شیخ نیفائل دوبارہ چیپ جسٹس لاہور خائی کورٹ کو بیج دی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں لاہور خائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف درخواست پر سماد ہوئی پرویز الہی کے وکیل علی زپر سمیت دیگر وقلہ رسٹرم پر موجود ہے بینچ کے رکن جسٹس فاروق حیدر نے کیس کی سماد سے انکار کر دیا لارجس بینچ کے مطابق جسٹس فاروق حیدر کچھ کیسز میں پرویز الہی کے وکیل رہ چکے ہیں جسٹس فاروق حیدر اس کیس کی سماد نہیں کرنا چاہتے جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارس دیئے کہ کیس کی سماد کے لیے نیا بینچ بنایا جائے بینچ کے سربراہ عابد عزیز شیخ نے فائل دوبارہ چیپ جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بجوا دی لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے سے مطالق درخواست سماد کے لیے مقرر کی دی چیپ جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی درخواست پر سماد کے لیے لارجس بینچ تشکیل دیا تھا چودری پرویز الہی نے ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف لاہور میں رجوع کیا اور درخواست دائر کر دی پرویز الہی کی جانب سے درخواست میں گورنر کو فرق منایا گیا جبکہ درخواست میں بزریا پرنسپل سیکرٹری اور چیپ سیکرٹری گورنر کو بھی فرق منایا گیا ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ گورنر پنجاب نے آئینی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گورنر نے چلتے ہوئے اجلاس میں اعتماد کے ووٹ کا حکم دیا جبکہ نئے اجلاس میں ہی اعتماد کا ووٹ لیا جا سکتا ہے ناظرین درخواست میں مزید کہا گیا کہ سپیکر کے اجلاس نہ بلانے پر وزریالہ اور کابینہ کو ڈی نوٹیفائی کرنا غیر آئینی ہے سپیکر کے کسی اقدام پر وزریالہ کے خلاف کارواہی نہیں ہو سکتی پر وزیالہ نے درخواست میں وزریالہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا گورنر کا نوٹیفیکشن کالعدم قرار دینے کی اجتداء کی ہے یاد رہے کہ گورنر پنجاب نے وزیالہ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے گورنر پنجاب بلی اور رحمان نے پنجاب کے وزیالہ چوزری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا اعلان کیا گورنر پنجاب کی جانب سے ٹیوٹر پر نوٹیفیکشن شیئر کرتے ہوئے کہا گیا کہ چونکہ وزیراعالہ پنجاب نے مقررہ دن اور وقت پر اعتماد کا ووٹ لینے سے گریج کیا لہٰذا نہیں ڈی نوٹیفائی کیا جاتا یقین ہے وزیراعالہ کو عراقین اسمبلی کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں وزیراعالہ کو آرٹیکل 137 کے تحت ڈی نوٹیفائی کیا گیا اس نوٹیفیکیشن کے بعد پنجاب کا بینہ ختم ہو گئی تو یہ تھی آج کی ہماری خبر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ